بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی کے جد میں آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی ریسپی ہے بہت ہی زبردار ریسٹورنٹ سٹائل انڈا گھٹالا کی ریسپی تو آئیے اس آسان سی ریسپی کو بناتے ہیں ریسپی اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں نئے آنے والوں سے کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آئیے جھٹ پٹ سے اس پنسے دار ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں انڈا گھٹالا بنانے کے لئے یہاں پر میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ سب میں نے نکال کر رکھ لیا ہے پیاز، ٹیمارٹر، ہری مرچیں ان سب کو باریک چوپ کر لیا ہے تین انڈے اور تین شامی کباب ہیں سب سے پہلے طوے پر میں نے آئل ڈال دیا ہے چار سے پانچ کھانے کے چمچ اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہم سبزیاں ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس شامی کباب نہ ہو تو آپ اس کی جگہ ایک یا آدھی پیالی چنے کی بوائل ڈال بھی لے سکتے ہیں سب سبزیوں کو ایک ساتھ ہی میں نے آئل میں شامل کر دیا ہے اور فلیم ہم نے لو رکھنی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اب ہم اس میں سپائسز ایٹ کریں گے فلیم ہماری لو ہے اب ہم اس میں ایک کھانے کا چمچ لال میچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ سوکھا دھنیا آدھا چمچ حلدی اس کے علاوہ میں جائے گا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایٹ کریں میں نے ایک چھوٹا چمچ ایٹ کیا ہے اور کشمیری لال میچ کوارٹر چمچ ایٹ کیا ہے ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے کشمیری لال میچ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ایٹ کریں نہیں تو آپ اس کو سکپ کر دیں سبزیوں میں سارے مسالے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب ہم کور کر کے پانچ سے چھے بینٹ کے لیے کور کر کے کوک کریں گے تقریباً پانچ سے سات پوئنٹ ہم نے اچھے سے اس کو کوک کیا ہے آئل بھی دیکھیں باہر آگیا ہے مسالے اچھے سے بن چکے ہیں اور اس کو طوے پہ بنائیں تو بہترین ریزارٹس آئیں گے آپ کے ٹیسٹ میں بہت اچھا بنتا ہے یہ تو ہم اس کو مکس کریں گے اور اس میں اب ہم ایٹ کریں گے انڈے اور شامی کباب تو چونکہ یہ انڈا گھٹالا ہے تو ہم نے اس کو بلکل گھٹالا کر کے بنانا ہے ساری چیزوں کو بلکل ایسے مکس کر دینا ہے جیسے اس میں مطلب کوئی چیز اس میں نظر نہ آئے تو یہ جو شامی کباب ہیں یہ بھی میں نے ایٹ کر دیے اس میں اور اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اسی طرح سے چمت چلاتے جانا ہے جیسے کٹا کٹ بناتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے ہم نے اس میں چمت چلاتے رہنا ہے اور اب ہم ڈالیں گے انڈے انڈوں کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے تقریباً تین انڈے میں نے یہاں پر لیے ہیں تین انڈوں کو ہم اچھے سے پھینٹ کے پھر ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پہ اب ہم پھٹے ہوئے انڈے شامل کر دیں گے اور بکس کرتے جائیں گے تیسے سے ہم نے اس میں چمت چلانا ہے تاکہ اچھے سے یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں اور انڈے کی بھی جو ہے گھٹلیاں نہ بنیں تو یہ مکس ہو کے ہی انڈا گھٹالا بنے گا اور بہت ہی زبردست سا انڈا گھٹالا بنتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں آپ مکس ہو گئی ہیں اور ہمارا آلموسٹ یہ انڈا گھٹالا بن کے تیار ہے مزیدار انڈا گھٹالا بن کے تیار ہے ہر ادھانیا اور کٹی ہوئی ہری ملچے ہم اس کے اوپر گارنش کریں گے اور پلیٹ میں سرف کریں گے پراتھوں کے ساتھ بہت زبردست لگتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے اسی کے ساتھ لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور نئے آنے والوں سے کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی